مجھ کو جانتا ہے تتوہ سے جانتا ہے آپ دیکھو اس کا آرت ہے کہ یوں اس آگیان سناؤں گا اس کو جاننے کے بعد کچھ بھی جاننا سیس نہیں رہ جاگا یہاں دیکھو بارہ سے پرحرم کریں گے اجہائے نمبر سات کا اور منطر نمبر بارہ یہ سات اور یہ بارہ اس میں کیا کہا کہ اور بھی جو ستوگن سے اتپن ہونے والے رجگن برما ستگن وشن تمگن شیو جی ستوگن سے اتپن ہونے والے بھاو ہیں ستوگن سے کیا ہے ستی تھی رجگن برما جی سے رجگن سے اتپن ہونے وال تتہاستموگن سے ہونے والے بھاو ہیں ان سب کو مجھ سے ہی ہونے والے ہیں ایسا جان پرنتو واسطہ من میں میں اور وے مجھ میں نہیں ہیں پہلے اس کنسپٹ کو کلیئر کر کے آگر چالیں گے اس کال کو جوتی نرندن کو برما بشن و محیس کے پتا کو ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کے کھانے کا سراب لگا ہوا ہے اور پتیس پرتیسط یہ اور اتپتی کرتا ہے پرتیسط ایک لاکھ شوالاک اتپن کرتا ہے ایک لاکھ کھاتا ہے اور رجگن برما ہے ستگن وشنو تمگن شیف جی اب یہ کنسپٹ کلیئر کرنا پڑے گا کہ رجگن برما ہے ستگن وشنو تمگن شیف جی تب یہاں سے ہم آگے چلیں گے تو یہ کال کہتا ہے کہ جو برما سے اتپتی ستگن وشنو سے تو ستی تھی رجگن برما سے جو اتپتی اور سری تمگن سنکر سے دوسہار ہو رہا ہے اس کا مکھ ہے کارن میں ہوں اس کا نمت میں ہوں لیکن میں ان میں نہیں اور یہ مجھ میں نہیں کیونکہ یہ وہ الگ رہتا ہے ان سے الگ ہے تو یہاں دیکھئے رجگن برما ستگن وشنو تمگن شیف جی کا پرمان اب کیول ہندی میں انہوں نے بہت کچھ چھپا دیا ہے لیکن سمجھ میں نہ آیا اس کو گلت چھوڑ دیا یا گلت انواد کر دیا شریمت دیوی بھاگوات انڈی ٹیکہ سہیت اس میں سنسکر ساتھ ہے بھاگ پرثم یہ دیکھئے گا اتھ دیوی بھاگواتم اتھ دیوی بھاگواتم سبھاسٹیکم سہماتیم شری کھے مرا شری کرسن داس پرکاسن بمبائی چہار ہے اس کے تیسرے سکند میں اتھ شری مد دیوی بھاگواتے بھاسا ٹیکہ یکتے تیرتی سکندہ پرارمتے یہ تیسرا سکند یہاں پرارم کوا اور اس کے گیر میں پرشت پہ ہے یہ دیکھئے گا گیر میں پرشت پہ ہے اور تیسرے سکند میں اور پانچ میں دھائے کا اور آٹھ ماہ سلوک پڑھیں گے سات ماہ سماپت ہوا آٹھ ماہ پر سرو ہوا ہی مات ہے یہ سنکر وگوان اپنی مادرگا کو بول رہا ہی مات ہے یدی ہمارے اوپر صدا آپ دیا یکت ہو تو ہم کو تموگن میں کس پرکار پر دھان کیا ہے برمہ رضوگن برمہ رضوگن اور حری ستگن یکت کیے ہیں کیوں یکت کیے ہیں یکت کیوں کیے ہیں اب یہ تو آپ نے اندی پڑھی ایو سنسکر پڑھ کر دیکھیں گے کیونکہ ہم ناغری لیپی سے پریچت ہیں سنسکر ہے سات ماہ سلوک سماپت ہوا آٹھ ماہ پران ہوا یدی دیا درمنا نئے صدا امبی کے کتھم اہم بھی ہیت ہے چاہے سنکر جی کہہ رہے ہیں کیوں کس پرکار کیوں مجھے بنا دیا کیوں اتپن کر دیا تموگن ہے مجھے تموگن کیوں بنایا رچہ اتپن کریا اور کمل جے کمل جے یعنی کمل سے اتپن ہونے والے برمہ جی کو رضوگن سمبھاؤ رضوگن کیوں اتپن کیا اور سویتہ کمو ستوگن حری اور ویشنو کو آپ نے ستوگن کیوں اتپن کر دیا اتی سیدھم رج گن برمہ ستگن ویشنو تم گن سیو جی ویسے تھا آپ نے تیسرے سکند میں دیوی پران میں یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ تینوں گنوں سے اتپن ہم کیول ہندی والے میں سنکر برمہ اور ویشنو ہم نیمت کاریے میں تت پر رہتے ہیں اب یہ پران آپ کا سمجھ میں آوگا ہے پویتر شریمت بھاگوت گیتہ یعنی پویتر پران دیوی بھاگوت کے اندر پرمان دیکھنے کے بعد اب آپ کے آپ کے حردے میں یہ تتوہ گیان گیتہ جی کا گیان کے برمہ بھی سنو محیس پوزہ کے یوگ نہیں ہیں یہ آسانی سے گلے اتر جاگا اب دیکھئے گا شریمت بھاگوت گیتہ زیدہ آل گویند کا اس کے انوادک ہیں گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسی تیس ساتھ میں اجھائے کا برمہ سلوک پھر پڑھنگے اور بھی جو رضوگن یہ کوڈ ورڈوں میں ہیں ستوگن سے اتپنہنے والے باؤں یعنی ویشنو ستوگن معنی ویشنو سے جو اس حتی تھی ہوتی ہے جیووں کی اور جو رضوگن سے اور تموگن سے ارثات سرشتی اور ویناس جو برمہ جی اور ویشنو جی سے ہوتا ہے ہونے والے ہیں ان سب کو تو مجھ سے ہی ہونے والے ہیں ایسا جان کیونکہ وہ ان کے مجھ سے ہی ہو رہے ہیں میرے کارن ہی ہیں میں نے ان کو ایڈیوٹی دے رکھی ہے پرنتو واسطہ میں ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں ہیں کیونکہ یہ الگ رہتا ہوں سے تیرما گنوں کے کاریے روپ ساتویک راجس اور تامس ان تینوں پرکار کے بھاؤں سے سارا سنسار پرانی سمودائے موہیت ہو رہا ہے یعنی ان تینوں گنوں گنوں کے کاریے روپ ساتویک ویشنو جی راجسی برمہ جی راجس اور تامس شیف جی کی ہی پوزہ اس کے اوپر یہ تینوں پرکار کے بھاؤں میں یہ سارا سنسار پرانی سمودائے اس میں موہیت ہو رہا ہے انہیں پراؤں سکتا ہے ان تینوں گنوں سے پرے مجھ ابیناسی کو نہیں جانتا ان تینوں گنوں راجگنوں پر معاشر گنوں ویشنو تم گن شیف جی سے اوپر جو الگ سے میں ہوں وہ مجھے نہیں جانتے ایک بار پھر دکھاتے ہیں آپ کو شری شیف پران اس سے یہ اور تھوڑا سا سہیوگ ملے گا آپ جی کو اس پویتر جان کے سمجھنے میں یہ شری شیف پران دیکھئے گا یہ ہے شری شیف پران شنکسی شیف پران گیتہ پریس گھرپڑ سے پرکاست ہے اور اس کے سمپادہ کنمان پرساد پودار ہے یہ دیکھئے گا اس کے ایک سو دس پریسٹ پہ رودر سہیتہ نومہ جائے رودر سہیتہ یہ نومہ جائے یہاں سمپادہ ہوتا ہے اور پریسٹ نمبر ایک سو دس سنکسی شیف پران نومہ جائے سمپادہ ہوتا ہے اس کے بالکل اوپر ہے اس پرکار اس پرکار برمہ ویشنو تثارودر ان تینوں دیوتاؤں میں گن ہیں رج گن برمہ ست گن ویشنو تم گن شیف جی ان تینوں دیوتاؤں میں گن ہیں پرانتو شیو یوکال گناتیت مانے گئے ہیں یو برم یہ گناتی یہ ان سے الگ ہے ان سے نعرہ ہے اور یہ سری مد بھگوت گیتہ جہر نمبر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ تیرہ چودہ پندرہ میں یہ سپسٹ ہو رہا اپنے آپ کہ یہ کال گیتہ بول رہا ہے سری کر شرم پرویس کر یہ کہتا تینوں گنوں سے رج گن برما سے ست گن ویشنوں سے تم گن شیف جی سے جو جو ہو رہا ہے ستی تیس اتپتی ستی تھی اور سہار اس کا مکھ کارن میں ہوں لیکن یہ مجھ میں نہیں اور میں ان میں ان سے الگ ہے بھن ہے پرمان دیکھئے گا شریم بھگوت گیتہ یہ ٹڑ جاتا کئی بار دوسرا پٹا یہ دیکھئے گا اجہائے نمبر سات اجہائے نمبر سات کیا ابھی آپ نے بار ماہ سلوک سنیا پڑھا کہ اور بھی جو ستگن ویشنوں جی سے اتپن ہونے والے بھاو ہیں رجگن برمازی سے یعنی اتپتی تمگن شیو سے سہار ان سب کو تم مجھ سے ہونے والے ایسا جان پرنتو ان میں میں اور وہ مجھ میں نہیں اور کہتے ہیں تیر ممکہ ہے گنوں کے کاری روح سات وی راج ست یعنی برما ویشن محیث ان تین پرکار کے بھاو سے ان میں آسکت ہیں یہ وقتی یہ سارا سنسار پرانی سمدھائے موحیت ہو رہا ہے ان گیا کہ کوئی اور دیو بھی ہیں راج گن برما ست گن سنو تم گن شیف جی تین گن یہ دیوتاؤں کی برما ویشن محیث کی طرف سنکیت ہے کیونکہ گیتا جی کوڑ ورڈوں میں زیادہ ہے نہیں جانتا اب دیکھنا چودہ اور پندرہ میں کمال ہو گئے ادھائے نمبر ساتھ کا ہی اب سلوک نمبر چودہ اور پندرہ دیکھئے توڑ پاڑ دیا کتی پویتر گیت اجین کمال کر دیا یہ چود ما سلوک ہے کیونکہ یہ ہے الوکک ارثات اتی ادبوت ترگن مئی میری مایا رج گن برما ست گن ویشن تم گن شیف جی کے دوارہ پھیلا گیا زال نون ایج ترگن مایا یہ ترگن مایا میری میری مایا بڑی دوستر ہے خطر ناک ہے جو پرس مجھ کو نرنتر بھجتے ہیں جو برم سادنا کرتے ہیں ان کو برما ویشن محیس سے اوپر اٹھا ہوا عدیق لا مل جاتا ہے بھجتے ہیں وہ اس مایا کو الہنگن کر جاتے ہیں ارثات جو وید آدھار سے برم کی سادنا کال کی پوزہ کرتے ہیں برما ویشن محیس کی پوزہ وہ نہیں کرتے اور ان کو اسے ادھیق لاب مل جاتا ہے اور پھر کیا بتاتے ہیں پندر میں مکمال کر دیا مایا کے دوارہ رج برما ست ملنے والے لاب پر ہی آسکت ہو گئے ہیں جو اور کسی کے بارے میں ان سے آگے کسی دیو کے سننا بھی نہیں چاہتے ان کا گیان ہرا جا چکا ہے جو انہی کی پوزائیں کرتے ہیں آسور صبح کو دھارن کیے اور دوسیت کرم کرنے والے موڈ لوگ مجھ کو نہیں بھجتے دیکھو نا وہ بھی بھجن کے ہیں وہ تین اور تین دیوتا اس تیر گن میں آیا کے دوارہ رج گن برما ست گن وش ن تم گن شیو جی کے دوارہ جن کا گیان ہرا جا چکا ہے ان سے آگے کسی کو دھارن کی وی منوش میں نیچ اور دوسیت کرم کرنے والے موڈ لوگ مو رکھے مجھے نہیں بھجتے برم سادنا نہیں کرتے پونی آتما آؤ پھر دیکھنا آؤ پرمپتا کی امرت وانی آسانی سے سمجھ ما آگے آپ کہ تین دیو سو اس کو دھاویں نرن جن کا تین پتر اس ٹنگی جائے برما ویشنو سیو نام دھرائے اب درگا پران مکتی بہت اچھا ویستار ہے اب سمیں کعبہ دیکھو پنا آتما یہ دو گھنٹے ہوگئے اور یہ ست نارن کہ اب تو سروات ہوئی ہے جو داس آپ کو بتانا چاہا تھا دو گھنٹے اور لگ گئے جب کچھ بات سلج نم آوے یہ اتنا جتیل بنا جی نہیں تمہ سدھی کتھا سنا جیتا جو مالک نے بانی بولی اس کو سلج آ دیتا لیکن دس پرتیست وقتیوں کبھی اب آج جو مالک نے چھت سو ورس پہلے سچائی بول رکھی تھی ان اگیانیوں نے جگ ہے سب اندر دی خط کے تو نین تسم ان کا پھرہ موتی بند رے چاروں یگ من سنت پکار کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانک موتی برس یہ جگ چگتا ڈیل رے یہ ڈڑے چوگا دی مارے تے کنکر پتھر کے گھڑی بند وادی اور ہیرے مانک موتی جو آج پرماتمہ برس آگے تھے سو سال پہلے یہ ہم سے کوسوں دور کرا دیئے آج ہم نے ان کو پھر